اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش شامدید دوستو آج ہم سیکھے گی کہ ہم کس طرح سکرین شوٹ ایکسل میں رہتے ہوئے لے سکتے ہیں سکرین کلپنگ ٹول کے ذریعے تو دوستو میں آج آپ کو بہت بڑی بڑی تیکنیک بتانے جا رہا ہوں جس کے ترہو آپ کسی بھی ونڈو کی سکرین شوٹ ایکسل میں لے سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس کروم براؤزر میں میں نے LCD کا ڈیٹا سرچ کروایا جس سے یہ ڈیٹا میرے پاس آ گیا اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک ورڈ کی فائل اوپن ہے جس میں ایک سی وی ہے سیمپل سی وی ہے اور مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے ایکسل میں ان دونوں میں سے کسی ایک کا سکرین شوٹ چاہیے یا دونوں کا چاہیے تو اس طرح کی میری ریکوائرمنٹ ہے اس کو میں کس طرح حاصل کر سکتا ہوں آج میں آپ کو بتاؤ گا بہت ہی سیمپل اور آسان ٹیکنک کے سکرین شوٹ لینے کے لئے تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو آنا ہے انسٹ پر اور یہاں آپ کو ملے گا الیلسٹریشن کا اوپشن یہاں سے آپ کو اوپشن ملے گا سکرین شوٹ کا آپ دیکھ رہے کہ سکرین شوٹ کا اوپشن ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کرے گے تو آپ یہاں دیکھ رہے کہ یہ ورڈ کی فائل ہے اس پر کلک کرو گا تو ورڈ کی فائل کا سکرین شوٹ آ جائے گا اس طرح اگر مجھے کروم براؤزر کا سکرین شوٹ چاہیے تو میں اس پر کلک کرو گا تو کروم براؤزر کا سکرین شوٹ آ جائے گا مجھے کروم براؤزر کا بھی اس وقت چاہیے تو میں نے اس پر کلک کیا تو آپ دیکھ رہے کہ کروم براؤزر کا سکرین شوٹ آ گیا ہے میں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی آسانی سے میں نے کروم براؤزر کا سکرین شوٹ لے لیا میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب میں انسٹ پر آتا ہوں الیلسٹریشن پر اور یہاں سے سکرین شوٹ پر میں نے جو ورڈ کی فائل ہے اس پر کلک کر دیا تو ورڈ کی فائل کا پورا سکرین شوٹ آ گیا یہ اب دیکھ رہے ہیں اس کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں تو یہ تو تھا ایک طریقہ جس کے تھو میں سکرین شوٹ لے سکتا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس اگر میں انسٹ پر آتا ہوں الیلسٹریشن پر آتا ہوں سکرین شوٹ پر تو یہاں ایک آپشن ہے سکرین کلپنگ کا تو اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو میں اپنی مرضی سے سکن شوٹ لے پاؤ گا جیسی میں نے اس پر کلک کیا تو یہ ورڈ کی فائل پر آ گیا کیونکہ لاسٹ ورڈ کی فائل میں نے اوپن کیا ہوگا تو یہ آ گیا اب میں نے پرٹیکولر ایریا ہے اس کا مجھے سکن شوٹ چاہیے جیسی میں نے اس کو سیلیک کر کر کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سکن شوٹ یہاں آ گیا اب میں اس پر کوئی بھی اسٹائل اپلائے کر سکتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ والا اسٹائل لے لیا جو بھی آپ کو بیسٹ لگے وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب میں نے کیا ہے براؤزر کو اپن کیا اب براؤزر کو اپن کرنے کے بعد میں جب ایکسل پر آوگا اور سکرین شوٹ لگا تو یہ کیا ہے براؤزر والی ونڈو پر چلا جائے گا الیسٹریشن پر آیا میں اور یہاں سے سکرین شوٹ پر آیا اور یہاں سے سکرین کلپن پر جیسے ہی میں کلک کرو گا تو آپ دیکھ رہے کہ یہ براؤزر والی سکرین پر آ گیا اب مجھے کیا ہے سمپل یہ ایل سی ڈی کی ڈیفینیشن چاہیے میں نے اتنے ایری کو سیلیک کیا اور چھوڑ دیا اب آپ اس ڈیٹا کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے آپ کوئی بھی اسٹائل سیلیک کر لے تو کتنی آسانی سے میں نے یہ کام کر لیا اسی طریقے سے میں انسٹ پر آتا ہوں الیسٹریشن پر آتا ہوں اور یہاں سے سکرین کلپن پر آتا ہوں اور یہاں میں مجھے اگر کوئی پکچر چاہیے فرنسپل اس ایل سی ڈی کی پکچر چاہیے میں نے اتنے ایری کو سیلیک کیا اور وہ پارٹیکلر ایری آیا ایکسل میں آ گیا تو اس طرح کوئی بھی ایک فائل آپ کے پاس آپن ہے آپ اس کا سکرین شوٹ ایکسل میں لے سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ